خیر سرکار پر ہمیشہ سے سوال کھڑے کے جاتے ہیں نشانے سادھے جاتے ہیں لیکن اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب صرف باتوں اور وعدوں سے کام نہیں چلے گا اب باتوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہوگا اور وعدوں کو پورا کرنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں بروالہ کی بات کرتے ہیں بروالہ ست لوک آشرم معاملے میں گرفتار رامپال کو آٹھ دن کی ریمانڈ عبدی ختم ہونے کے بعد دوسرے کیس میں عدالت نے پولیس کی اپیل پر تین دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے پولیس نے کوٹ میں دلیل رکھی کہ مہلہ انویائی رجنی کی ہتیا کے معاملے میں رامپال سے ضروری پونستاش کی جانی ہے رجنی کے پتھی کی شکایت پر پولیس نے رامپال پر ہتیا کا کیس درج کیا تھا اور اسی معاملے میں پولیس نے کوٹ سے تین دن کی ریمانڈ کی اپیل کی ہے جس پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے تین دن کی پولیس ریمانڈ اور دے دی ہے اور اب پولیس سنت رامپال کو گیارہ دسمبر کو دوبارہ کوٹ میں پیش کرے گی تین دن کی ریمانڈ اور مانگا رامپال کا تین سو دو کی اپی ای آرہ کو اس میں تین دن کی ریمانڈ پہ انو نے مانگا وہ کوٹ نے آوڈ کر دیا اپنی منا بھی کیا پہ تین دن کی ریمانڈی چنہ نہیں بنتا اور انو نے ایک نئی ایف آئی آرہ درج کی ہے جس کے تین دن کی ریمانڈ کے لیے